اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل ادبدار العلوم ندوت العلماء لکنو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک بہت اچھی خوش خبری لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ اب تک کے اسباق میں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے یعنی جملے بنانا سیکھ رہے تھے کہ کیسے اردو سے عربی بنائی جاتی ہے اور کیسے عربی سے اردو بنائی جاتی ہے اور اب میں ایک اور سلسلے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم عربی لیٹریچر بھی پڑھیں گے جس کو ہم عربی عدب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک طرف ہمارا سلسلہ نہو اور صرف عربی گرامر کا بھی چلتا رہے گا اور دوسری طرف ہم ترجمہ کرنا سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ ایک پیرگراف میں نے لکھ دیا ہے آپ کے سامنے یہ قصص النبیین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندیر رحمت اللہ علی کی بک سے لیا گیا ہے اس کتاب کی پی ڈی ایف کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ترجمہ کرا دیتا ہوں اس کے جو ورڈ میننگ ہوں گے وہ بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے تو آپ سب سے پہلے کیا کر لیں ڈسکریپشن میں جتنے ورڈ میننگ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو نوٹ بک میں لکھ لیں اس کے بعد ہم یہاں ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی قبل ایام کسیرت کسیرت جدن ڈسکریپشن میں آپ معنی دیکھ لیجئے اس میں لکھا ہوا ہے قبل کے معنی پہلے ایام ان کے معنی دن کہاتے ہیں ڈے کسیرت ان کے معنی بہت اور جدن کے معنی بھی بہت کہاتے ہیں تو ترجمہ ہوگا بہت دنوں پہلے کی بات ہے یعنی بہت ہی زیادہ دن ہو گئے ہیں اس کو کسیرت ان کو دو بار لاکر زور دیا گیا ہے کہ بہت ہی دنوں پہلے کی بات ہے کانا فی قریت رجل مشہور جدن ڈسکریپشن میں آپ ورڈ میننگ دیکھ لیجئے قریت ان کے معنی گاؤں کہاتے ہیں کانا کے معنی تھا رجل آدمی مشہور مشہور جدن بہت ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا اسم کے معنی نام آذر یہ نام ہے اور اس آدمی کا نام آذر تھا وکان آذر یبیع الاسنام با یبیع اس کے معنی آتے ہیں بیچنا فروخت کرنا ڈسکریپشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور آذر بوتوں کو بیچتے تھے اسنام بولتے ہیں بوت اسٹیچو سنمن اس کا واحد ہے اور اسنام یہ دو سے زیادہ کیلئے بولا جاتا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا اور آذر بوتوں کو بیچتے تھے وکا نفیہ ذہی القریت بیتن کبیر جدن قریت ان کے معنی گاؤں بیتن کے معنی گھر کبیر ان کے معنی بڑا اور اس گاؤں اس اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا تو ہم اس طرح انشاءاللہ تعالی ترجمہ کرنا سیکھیں گے ہمارے سامنے کوئی بھی عربی عبارت آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس طرح ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے ہمارا arabic literature سکھانے کا سلسلہ یہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی گرامر اور عربی لٹریچر کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینک یو فور واشنگ فرینڈز